بسم اللہ الرحمن الرحیم سالے دوم کے طلبہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو اور آج مولانا زفر علی خان کا جو حمدیہ کلام ہے اس کا آغاز کر رہا ہوں پہلے ہم ایک نصری سبق پڑھ چکے ہیں اب حمد کی باری ہے پھر غزل پڑھیں گے حمد میرے بیٹے کیسے نام سے ظاہر ہے ایسی نظم ایسے اشار ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کی جاتی ہے تعریف و توصیح بیان کی جاتی ہے اور اردو شائری اور اردو شائروں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ آغاز ہی اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے دیوان جب رتب ہوتے تھے قلیات تو شروع میں حمدیہ کلام پھر اس کے بعد ناتیہ کلام اور پھر منقبت اور اس کے بعد دیگر جو سناف سخن ہیں ان کی باری آتی تھی مسنوی ہے مغزل وغیرہ نظم وغیرہ تو مولانا زفریلی خان یہ تھوڑی سی میں بات کر دوں آپ سے ہاں پہلے میں تھوڑی سی ذکر کر دوں کہ تشریح آپ نے جو ہے وہ نظم کی کتنی کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے میرے بیٹے یہ سوال آپ کا نصری جو آپ کا پیپر ہے سی نمبر کا انسائن شائعہ اس کا پہلا سوال کا یہ الف جز ہے اور دس نمبر ہیں ایک نظم کا نوان کا اور ایک شاعر کے نام کا اور آٹھ تشریح کے دو شیر آپ کو آئیں گے یا ایک بند آئے گا جو چار مصروں پہ مشتمل ہوگا اکٹھا مفہوم لکھنے کے بعد دو سطریں بنیں گی مفہوم کی اس کے بعد آپ تشریح کی تلف چلے جائیں گے اور تشریح آپ جوابی کافی کے دو صفحے کر دیں یہ کافی ہوگی آٹھ نمبر اس کے ہیں دس نمبر میں سے نو آپ کو مل سکتے ہیں تشریح کے آغاز میں تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ شاعر کا ہوگا لیکن اس میں تاریخ پدائش اور اس کے علاقے کا نام اس کی تعلیم اور اس کی ذاتی زندگی کو بالکل ہم نہیں چہریں گے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے آپ لکھیں گے مولانا زفر علی خان ایک اردو زبان کے ایک ہما جہت عدیب ہیں انہوں نے انگریز سامراجیت کے خلاف اپنی نظموں کے ذریعے خوریت فکر کا پرچار کیا وہ ایک اہنا مشق صحافی بھی تھے ایک قادر القلام شاعر اور ایک خوریت پسند سیاسی رہنما کے طور پر وہ پہچان رکھتے تھے انہوں نے ساری زندگی انگریز سامراجیت کے خلاف اپنے کلم سے اپنے عمل سے اور اپنی زبان کے ذریعے جد و جد کے تحریک پاکستان میں قائد عظم کے شانہ بشانہ رہے ان کے جو عدوی کارنامے ہیں جو اہم تصانیف ہیں ان میں خیالستان ہے چمنستان ہے بہارستان ہے حبسیات ہے اور ارمگانی قادیان بڑے قادر القرام اور پرگو شاعر کے طور پر وہ جانے جاتے تھے خاص طور پر ان کا حمدیہ اور ناتیہ قلام آج بھی اسی طرح سے ترو تازہ ہے تو اب ہم آغاز کرتے ہیں ان کے حمدیہ قلام کا پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے لطف عمومی کا جام ہر پینے والے کے آگے پہنچتا ہے وہ کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پوری زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں جنات ہیں جانور ہیں پرندے ہیں حشرات الارض ہیں جو چیز جس کو بھی خوراک درکار ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے اور واللہ خیر الرازقین ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے رزق کی تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے کیڑے مکوڑوں کو بھی وہ رزق دے رہا ہے ہوا میں بلند ہونے والے اڑنے والے پرندوں کو بھی وہ رزق دیتا ہے حشرات الارض کو کیڑے مکوڑوں چیوٹیوں کو بھی وہ رزق فراہم کر رہا ہے جانوروں کو بھی جنگلات میں رہنے والے شہروں میں دیہاتوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی وہ رزق دیتا ہے وہ انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے اور جانوروں سے بڑھ کر درندگی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی رزق نہیں بند کر تھا وہ رزق کر دیتا ہے وہ جس کا رزق چاہتا ہے اس کو وہ تنگ کر دیتا ہے وہ اگر رزق روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا اور اگر وہ رزق میں کوئی شادگی فراقی دے دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا روک نہیں سکتا یہ سب کچھ یہ نظام اس کے ہاتھ میں مولانا زفر علی خان نے اردو کی جو شاعری ہے جس میں بات کو شاعر کنائے میں بیان کیا جاتا ہے اس کی ودت سے بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے کوئی میک خانہ ہوتا ہے تو وہاں پہ میک کش جاتے ہیں اور وہ شراب پیتے ہیں اپنی پیاس بجاتے ہیں تو اللہ تعالی نے جس کا میک خانہ بہت وسیح کائنات پہ مہیت ہے پھیلا ہوا ہے اور عربوں انسان اور جنات جانور حشرات الارض سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے جاندار جنہیں رزق چاہیے زمین کے اوپر خشکی میں رزق چاہیے سب کے رزق کا بندوبست کرتا ہے اس کا دستر خان اتنا وسی کہ کوئی بھی میکش پینے والا وہاں سے پیاسا نہیں آتا دوسرا کون ہے ساکی تیرے جیسا کوئی تیرے میں خانے میں رہتا نہیں پیاسا کوئی اب دیکھیں کوئی انسان وہ بل گیٹس کیوں نہ ہو دنیا کا امیر شخص کیوں نہ ہو بہت بڑا ہوتل بنالے بہت بڑا اس کا دستر خان ہو کیا وہ جو عالم ہے کیا سب کو رزق دے سکتا ہے وہ پھلا سکتا ہے جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی سب کو کیا بدسترس رکھے گا نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ کے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے تو رزق بھی وہی صرف فراہم کر سکتا ہے تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا پھول میں مثل بو چھکے بیٹھا ہے تو اے خدا کس نے بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی تو وہی ہے عمومی لطف لطف عام ہوتا ہے جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے پانی اللہ نے سب کے لیے مہیا کیا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں جو تم پانی پیتے ہو میں اگر اس سطح نیچے کر دوں اور بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ سینکروں ہزاروں فوٹ کے نیچے چلا جاتا ہے پانی وہ ختم کر دے وہ بارش نہ برسائے تو کیا کر لوگے پانی ختم کر دے تو کیا کر لوگے وہ رزق ختم کر دے جس طرح سے ٹڈڈی دل کا حملہ ہوا ہے اور رزق کسانوں کا جہا وہ ضائع ہو رہا ہے فصلیں ضائع ہو رہی ہیں تو پھر کیا کر سکتا انسان یہ پہلا دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی گواہی اس کی ذات میں مزمر ہے صرف اس کا نام سچا ہے باقی جتنے بھی خدایی کے دعوے دار ہیں سب جھوٹے شاعر اللہ تعالیٰ کے یکتہ ہونے بے مثل ہونے وحدہ لا شریک ہونے کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اس پوری کائنات کا ایک ہی حکمران ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے خدا تعالیٰ اور اس کے ایک ہونے کی گواہی اس کی ذات میں موجود ہے کیونکہ اگر کوئی اور مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہوتا تو پھر یہ نظام کائنات کیا اسی طرح سے چلتا کیا اس میں بگاڑ پیدا نہ ہوتا بالکل ہوتا اقبال نے فرمایا ہے سروری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے سروری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ یقتہ کہ دوئی کی بوج ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کہیں تو ٹکراؤ ہو جاتا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا یہ جو دو خدا وں صبح اٹھتے اور پتا چلتا کہ سورج شمال سے تلو ہو ہے دوسرے خدا نے سرکی لگی ہوتی اور ایئر وائی نیوز اور باقی دیگر چینل پہ ساری دنیا میں سین ان پہ بھی چل رہا ہوتا کہ دوسرے خدا نے کائنات پہ قبضہ کھلیا اور شمال سے سورج ہے اور اس کا دعوی ہوتا کہ بھئی رب سے کہتا بھئی آپ نے بڑے بھائی صاحب آپ نے بڑا کروڑوں ورس کمرانی کر لیا میری باری ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالی وحدہ الاشریک ہے اور فراؤن شداد نمرود جو بھی خدای کے دعوی کرنے والے وہ جھوٹے ثابت ہوئے کیونکہ اللہ وہ ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اس نے سب کو پیدا کیا ہے نہ وہ کھاتا پیتا نہ اسے اونگ آتی ہے وہ جو لوگ ہیں جو خدای کے دعوی دار ہوتے ہیں شداد اور نمرود اور دوسرا فراؤن وغیرہ یا آج کے امرود وغیرہ جو بھی ہیں لیکن وہ کھاتے بھی ہیں انہیں موت بھی آنی ہے وہ پہنتے بھی ہیں ان کو ہواج ضروری بھی ہے ان نیند بھی آئے گی وہ مسلسل نہیں کر سکتے کام تو اللہ تعالی تو ازل سے ہے ابت تک اور وہ اکیلہ ہے اور وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے نظام زندگی کو کار خانے قدرت کو جس توازن کے ساتھ اس نے سنبھالا ہوا ہے کسی کے بس کی کہاں بات ہے تو یہ آج کا لیکچر تمام ہوا تھینکی گوز